وصلاح السلام علیہ وآلہ وسلم اما بعد فارود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آخری دعایات مبارکہ کا ترجمہ پڑھا سراط الذین انعمت علیہ اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہ غیر المغوب علیہ ولواللین آج پھر اس کا ترجمہ دیکھیں اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اللہ اکبر اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما سراط الذین انعمت علیہ سورہ فاتحہ کی شروع میں پہلی تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توصیف بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کے پالے مالا ہے جو رب ہے رب کا بمانا ہے پالے مالا ہے الرحمن الرحیم یہ اس کی صفات ہیں مالکیوں میں تین یہ بھی اس کی صفات ہیں اس کی صفات کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس سے والحانہ محبت کا ادھار کرتے ہوئے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت بھی اسی کی اور مدد بھی اسی سے اس کے بارے میں تفصیلین بات آپ کر دیئے اب اس کے بعد اہدین السراط المستقین ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ کونسی سراط اللہ دینا نعمت علیہم جن پر تُو نے انعام کیا انعام کن پر دیا اولئیک الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّجِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تُو اللہ تعالیٰ نے نبی ہیں شہداء ہیں صدیقین ہیں صالحین ہیں اب ایک یوں پر سوال ہوتا ہے سوال کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ رائے راست پر نہیں ہے وہ تو ہدایت کی دعا کریں اور جو ایمان لائے چکا رائے راست پر آ چکا وہ ہدایت کی کیوں دعا کر رہا ہے سراط مستقین کی کیا وہ سراط مستقین پر آنی چکا تو اس کے ذہن میں علماء مپسیرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا بار بار اس لیے ہے کہ بندہ اسی ہدایت پر پائم رہے گی بندہ قرآن حکیم کے اندر یہ دعا سکھ لائی گی ہے ربنا لاتز قلوبنا بعد انہ دیتنا وہب لنا من لدن کا رحمہ رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد اس سے فیصلانا مد تو یہ ہدایت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر جس کو ہدایت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی اور جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو کچھ نہیں ملی ہدایت اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عدا فرمائی تو سورہ فاتحہ میں دعا بھی سکھائی دعا کا انداز بھی سکھایا اور سب سے اہم دعا بھی کر کے دکھائی وہ سب سے اہم دعا کیا ہے ہدایت ہدایت کی طلب اور جس کو ہدایت مل جائے اس کو ہدایت پر استقامت اور اسی ہدایت کو لے کر کے آخرت کی طرف چلے جانا یہ فرمایا شراط اللہ انعامت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غزب ہوا غیر المغبوب علیہم ان پر غزب نادل ہوا وہ کون لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو جٹلایا اور اللہ تعالی نے اس جٹلانے کے بدلے میں ان کے اوپر عذابات نادل کر دیئے دنیا کے اندر ان کے اوپر غزب نادل ہوئے اور بات قومیں وہ ہیں جنہوں ان کے اوپر دنیا کے اندر تو عذاب نہیں آیا لیکن آخرت کے اندر اللہ کا غزب ان پر نادل ہوگا ان میں اللہ کے منکرین ہیں اللہ کے نبی کی منکر ہیں رسالت کے منکر ہیں قیامت کے منکر ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے ایمان جو عطا فرمایا ہے اس پر استقامت عطا فرمایا ہے ولوالین اور جو گمراہ لوگ گمراہوں سے کون لوگ مراد ہیں جن پر ابھی غزب تو نادل نہیں ہوا جو ابھی تباہ تو نہیں ہوئے لیکن خود ہدایت پر نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے قرآن حدیث کی صورت میں قرآن سنت کی صورت میں جو ہمارے پاس آئی ہے یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اب جو لوگ اس پر قائم ہیں وہ ہدایت پر ہیں اور جو اس پر قائم نہیں ہیں وہ گمراہی پر ہیں وہ بھی شک جتنی بڑی نعمتوں کے مرد اندر ہوں وہ جتنی بڑی نواد شاک کے اندر ہوں دنیا کی دولتیں بے شمار ان کے پاس ہوں لیکن وہ گمراہی ہیں اور ان کی یہ دولتیں یہ ان کی اسائشیں انتہائی عارضی ہیں ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے ایمان والوں کے پاس جو ایمان ہے یہ ہمیشہ کی دولت ہے اور اخرونی دولت ہے راسمے میں آگئے ہیں اور اس کے دہل میں علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے آخر میں آمین کہا جائے ٹھیک ہے آمین کہا جائے آمین سننے والا بھی اور کہنے والا بھی آمین کہیں لیکن نماز کے اندر یہ مقتلی حضرات اس کو آہستہ آباز سے کہیں کہ اگر اس کے حوالے سے آپ مناسب سمجھیں گے تو اس کی جو تحریقی بحث ہے اس پر بھی بات کر لیں گے امام بھی کہے گا اہا امام بھی آمین بلکہ حضیث پاک کہتی ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے امام تو امام کے ساتھ فرشتے بھی آمین امام کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ جب جس کی مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئے ان کی نماز قبولت یہ بہت تو ہم اس کی تفصیل انتہائی مختصر آپ کے پیش نظر کر کے اگلی سورہ سورہ بقرہ کے طرف آتے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے اس کی یہ بہت تفصیلی سورت ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ اکبر اس سورہ بقرہ کا سورہ نام اس قرآن کریم کی ایک آیت کے سلیہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بقرہ کہتے ہیں گائے بقرہ کس کو کہتے ہیں گائے کو تو یہ گائے کے حوالے سے اس کے اندر کچھ ارشادات ہیں تو اس کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے سورت اور آیت لفظ سورت سین کے ساتھ ہے سوت کے ساتھ نہیں ہے یہ قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں یہ سین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور اس کا معنی ہے اطعت من ال آیات یعنی آیتوں پر مشتمل ایک ٹکرہ یا رسطہ ٹھیک ہے وہ اچھاً یا زیادہ آیتیں مل کر ایک ٹکرہ بن جائے تو اسے سورت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض سورتیں قرآن کریم کے اندر چھوٹی ہیں جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کی سورتیں چار ترہی ہیں کون کون سی یاد ہے کسی کو تیوال مین مصالین اور جوتھا نام آپ بتائیں دکھا نہیں لکھا ہے چلو دیکھ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے جو باتیں آپ پڑھیں وہ اس کو یاد رکھنے کی پیشش ہے مفسرات آپ نہیں بتائیں گے مفسرات خیر تو یہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں قرآن کریم کی صورتوں کچھ جویر ہیں کچھ مختصر ہیں کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں کچھ چھوٹی بڑی یہ ساری کسی صورت کے لیے کم از کم تین آیات کا ہونا کروڑی ہے کسی صورت کے لیے کم از کم تین آیتوں میں یہ سورت کونسی ہے سورت اور زیادہ سے زیادہ اور کوئی سورت ہے تین آیتوں میں اور کوئی کفاز بیٹھے اور کوئی سورت تین آیتے کا اہم سورت کونسی ہے سورت کونسی ہے کسی صورت کونسی ہے کفاز کسی صورت کسی صورت ہے تو فاس تشریف فرمائے ہیں میں بتا دوں مکتی کے لئے سورة نظر اراجہ نصراللہ ہی بھرپت یہ بھی تین آیتوں پر اور زیادہ سے زیادہ سورہ بکرہ سب سے نمی سورت ہے اور اس کی دو سل چھ ایسی آیت ہیں سورت کے ہر ٹکرے کو آیت کہتے ہیں ہر ٹکرے کو جس طرح سورتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں میں اس طرح آیتیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں چھوٹی سے چھوٹی آیت ایک لفظ کی بھی ہو سکتی ہے جیسے علی فلامی ٹھیک ہے ایک حرف کی بھی ہو سکتی ہے جیسے آف لفظ اور حرف میں ایک برق ہے حرف علی حروف ہے اور لفظ چند حروف کا مجموعہ ٹھیک ہے اللہ بک پر بعد آیتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ پورا ایک رکو پر مجتمع ہے کوئی بتائے گا کونسی سورت کونسا رکو ہے جو ایک سورت کونسا رکو پر آیت کے مختلف معانی ہیں آیت کا معنی علامت اور اس کا دوسرا معانی دریل قرآن کریم میں آیت کا لفظ ان دونوں معانوں میں استعمال ہوگا مثلا سورہ بکرہ میں زمین اور آسمان کی بدائش دن رات کے اختلاف پانی میں چلنے والی کشتی بارش اور اس کی وجہ سے فیدہ ہونے والے پھلوں بغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لِآیتِ قَوْنِ يَعْقِلُونَ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں یا علامات ہیں سورہ روم میں فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں سے ہے کہ اس سے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا دیئے قرآن کریم میں آیت کا لفظ عبرت کے معنوں میں بھی آتا ہے آیت کا لفظ عبرت کے جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا کیا یہ بات لوگوں کو ہدایت نہیں کرتی ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو حالات کر دیا جمشون فی مساکرہم جو اپنے مکانوں میں چلتے پھرتے تھے اِنَّ فِي لَا لِكَ لَا آیتِ اس میں در سے قبرت اس میں اس طرح آیت کو موجزے کے طور پر بھی پیش کیا گیا بہت سے انبیاء علیہ السلام نے موجزات پیش کیے جن کا مطالبہ قوم کے لوگ کرتے تھے سورہ روم میں دو مقامات پر آیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنزِ عَلَيْهِ آیتِ اُمْ مِرْبِ خفار کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی موجزہ کیونہ دل نہیں ہوا وہ آیت کا معنی موجزہ بھی ہوتا ہے آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے یہ جو آیت کے مفہوم بیان دیئے ہیں اس کو اختصار کے ساتھ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے یَقْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ فِيُمْبَرَ الْسَلَامِ کیا احکام پڑھ کر سناتا ہے یہ جیسا کہ سورہ عنقبوت میں فرمایا وَمَا يَجْحَدُوا بِ آَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہمارے احکام سے کافر ہی انکار کرتے ہیں تاہم ان تمام ترمعانی کے باوجود جب آیت کا لفظ سورت کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی سورت کا ایک حصہ یجز ہوتا ہے کیونکہ بہت سی آیت ملکا سورت ترطیب آتی ہے سورتوں اور آیتوں کی ترطیب جیسا کہ امتداء میں عرض کر دیا گیا تھا آپ کو سمجھا جی 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 سر پرانے پاس کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے سورت مامپول کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ کتنی سورتیں ہیں دوسرے نمبر سورہ بکرا پھر آل امران سورت النساء یہ ترطیب اجتہادی نہیں بلکہ توفیقی ہے یعنی یہ ترطیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیر ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مقرر کردہ ترطیب ہے یہ حضور علیہ السلام کی مقرر کردہ ترطیب ہے اور اسی طرح سورت میں آیات کی جو ترطیب ہے مثلا پہلے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ ترطیب بھی توفیقی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے یہ ٹھیک ہے یعنی اس آیت کو فلا مقام پر رکھ دو اس کو فلا مقام پر رکھ دو تو صحابہ نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ آیات کو ترطیب دے دیا انہوں نے اپنی طرف سے حضور علیہ السلام دین دے کر امت کو امانت کے طور پر بعین ہی عطا کرنا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح اس دین کے حق حفاظت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا صحابہ رضوالللہ تعالیٰ نحمد نعیم کو اسی وجہ سے معیار حق کہا جاتا ہے اسی وجہ سے صحابہ کو معیار حق کہا جاتا ہے اگر ہم صحابہ پر اعتماد نہیں کریں گے تو ہمارا دین ہی ثابت نہیں ہوگا صحابہ پر اعتماد نہیں کریں گے تو ہمارا دین ثابت نہیں ہوگا اللہ اللہ علیہ وسلم